وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہو سبا کی رفتار غلط گل غلط، گنچے غلط، خار غلط ایک دریاء ہی ہے بس اپنے رخ پر کشتیاں آر غلط، پار غلط اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کچھ زد پر اتر آئے ہیں اور کچھ کرتے ہیں ہم بھی گفتار غلط دل تو چاہ رہا ہے کہ کہوں کہ آج کچھ کہنے کو دل نہیں ایسا کیجئے کہ سمجھ لیجئے تو دل نہیں چاہ رہا کہ اس خالی ہال میں ان خالی کرسیوں میرے کچھ چند ساتھی بیٹھے ہوئے جو اپنی اپنی سپیچز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کیونکہ وہ جو کریم ہے اب یہ وہ کریم نہیں ہے میں کوئی کچھ اور نام ہی نہ نکل جائے وہ تو اپنی اپنی سپیچز کر کے چلی گئے اور میرے پاس کچھ لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ میں سٹارٹ ایسے لوں کہ بہترمہ آپ بھی سپیچ کر کے چلے جانا ہی آپ ان مشکل حالات میں سنے والے سنے نا اب میں فیس بک یا ٹک ٹاک یا انسٹا کے لئے تو سپیچ کرتی نہیں ہوں میں تو نہ وزراء ہوتے ہیں نہ سنتے ہیں میں تو کہتی ہوں کہ وہ پہلے والا دور اچھا تھا کہ ایک بادشاہ بیٹھا تھا اور دربار لگا ہوتا تھا وہی پر شکایت کرتے تھے وہی وزیر سنتے تھے اور وہی پر ہکم ہوتا تھا سر کلم کرنے کا اور اسی وقت مسئلہ حل ہو جاتا تھا اب وہ اور بات ہے کہ سائل کا سر کلم ہو یا وزیر کا ہو وہ دوسری بات ہے تو اس بجٹ کے اوپر یہ ایک منی بجٹ کے بعد یہ تیسرا بجٹ ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جو باتیں کروں گی وہی ریپیٹ 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 باتیں کیونکہ کچھ اثر تو ہوا نہیں کسی کے اوپر کہ ان تمام معاملات کے اوپر نظر سانی ہو تو دیکھیں تو تو سائل یہ جو بجٹ آیا ذرا بجٹ کیتنی ڈیٹیل میں فگرز وغیرہ کی طرف نہیں جاؤں گی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں 35 فیصد بہت اچھی بات ہے کہ پہلے ہم نے ان کی بیزتی کی کہ بلیک میلرز یہاں پر بیٹھے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے 35 فیصد تنخواہ بڑھا دی تو اس 35 فیصد تنخواہ تو بڑھائی ہے لیکن پھر 40 فیصد مہنگائی بڑھ جائے گی تو سرکاری ملازمین کا تو سوچ لیا لیکن جو پرائیوٹ سیکٹر والے لوگ ہیں ان کا کون سوچے گا انہوں نے کہا کہ وہ کم سے کم جو عجرت ہے وہ 35 ہزار تک وہ دے گا کون کہ آپ نے کبھی اسکیورٹی گارڈز دیکھیں کہ ان کو اٹھارہ اٹھارہ بیس پیس ہزار ملتے ہیں اور بارہ بارہ ہزار ان سے وہ کیا کہتے ہیں بیگار نوکری لی جاتی ہے تو ان سب کو کون دیکھے گا جو گھروں میں کام کرتے ہیں جو پرائیوٹ نوکر ڈرائیور مالی یہ وہ ان کی تنخواہوں کا کون کرے گا 35 ہزار وہ رکھی ہے لازٹ ٹائم تو میں نے کہا تھا کہ 50 ہزار والے کا بجٹ بنا کر دکھا دیں کیا ابھی یہ 35 ہزار والے کا بجٹ بنا کر دکھا سکتے ہیں تو اب ساری وہی باتیں ہر چیز پہنچ سے دور ہو چکی ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے سب ساتھی ہیں تو جاتے ہیں اپنے ہلکوں میں گلی محلے میں بھی جاتے ہیں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پر ان کو کونسی لولی پاپ دیکھ کر آتے ہیں مطلب کیا بتاتے ہیں جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ سال ہو گیا وہ روڑ نہیں بنی تو چلیں کوئی تھوڑا چودہ سال سے سندھ میں حکومت ہے تو مجھے باقی روڈز بھی دکھ جانی چاہیے تھی اور ایک سال سے آپ یہاں پر ہیں اگر اتحاد میں رہتے ہوئے یہ کام نہ کروا سکے تو پھر میرا طور باقی جو در بیٹھے ہیں ان سب کا تو اللہ ہی حافظ ہے سب بجلی کی پرائیسیز ہیں یہاں پر ایک مسئلہ چل رہا ہوتا پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک روپے پچیس پیسے یونٹ بڑھ گیا آئی ایم اف کا سنے جا رہے ہیں آئی ایم اف آئی ایم اف وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے کبھی سنگل پر کھڑے ہو تو وہ آتا ہے فقیر پہلے تو وہ دعائیں دیتا ہے کہ دے دو دے دیا تو ٹھیک ہے نہیں دیا تو اس کے بعد وہ بددعائیں دینا شروع کر دیتا ہے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم ابھی وہی کر رہے ہیں تو میں بحیث پاکستانی ایک عوام میں کہتی ہوں مجھے نہیں چاہیے آئی ایم اف کا بڑھ چک کیونکہ میں کچھ بھی خریدتی ہوں میں گھر کی گروسری لیتی ہوں میں پیس چینی پتی تیل کچھ بھی لیتی ہوں میں تو اس میں اس ٹیکس دیتی ہوں میں تو اس ٹیکس سے جو ٹیکس یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے اور یہ سارا کچھ ہوا اس سے ایک عوام کو کیا فائدہ بچے میرے پرائیویٹ سکول میں پڑھتے ہیں حفاظت کے لیے گارڈ پرائیویٹ خود رکھا ہوا میں نے سر کے ایسی خراب حالت ہے کہ گاری آئے دن خراب ہسپتال سرکاری ہسپتال میں جا نہیں سکتے پرائیویٹ ہسپتال میں مہا پر جا کر اپنی خال اترواتے ہیں وہ بھی الٹی چھوڑی سے تو یہ بجٹ کیا یہ جو بابو بیٹھے ہوں میں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ پچھتر سال سے آپ لوگ اتنے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں آپ نے اس بیروکریسی سے جان کیوں نہیں چھوڑوارے ساری گالیاں کیونکہ اب ان چار سالوں میں ہوگئے شروع میں تھوڑے جذبات اور تھے سوچ اور تھی اس پانچویں سال سمجھ آئی ہے کہ یہاں پر بیٹھے لوگوں کا تو اتنا قصور ہے ہی نہیں یہاں پر بیٹھے ان لوگوں کا اتنا قصور تو کب ہم ان کے چنگل سے آزاد ہوں گے مطلب ان کی مرات کے لیے ان کی مونٹائزیشن کے لیے کہ جو بابو بن کر نوے نوے ہزار پر پیٹرل کا بھی لیں گے یہاں سے گاڑیاں بھی لیں گے اس کے لیے میں اور میری اولاد پسے گی یہاں پر رہنے جوگا آپ نے پاکستان آپ نے کر لی انہوں نے معذرت کر لی اور میری عدی نفیسہ شاہ کا کل بہت اچھا انہوں نے ایک اس سے وہ کیا تھا کہ یہ ایک بیان کہاں لے جائے گا جیسے کہ ایک غلام زرور صاحب کا بیان تھا ابھی یہاں پر میرے بھائی نے ذکر کیا پی آئی اے کیا کہ پی آئی اے یورپ کی فلائیس بھی بند ہیں اور سارا کچھ بند ہیں روٹس دیئے ہوں میں تو میرے بھائی تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کر لیں کہ وہ روٹس کس دورے حکومت میں پرے میں رہ کر ہم لوگوں نے دیئے تھے کہ جس پہ گوست لوگ کی پولیسی اپنائی گئی تھی اور گولی بھی چلی تھی وہاں پر ایک کرو کا شہید بھی ہوا تھا اور لاتھی بھی برسائی تھی تو نیویوک سیکٹر کس نے بند کروایا وہ بھی انہی لوگوں نے بند کروایا تو وہ ایک بیان نا وہ جیسے وہ ایک مچھر انسان کو وہ بنا دیتا ہے رہی سے ایک بیان جو ہے نا مطلب ملک کے لیے نقصان دے ہوتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی مطلب یہ کہ بندہ اتنی جوشیں خطابت میں آ کے کسی کو وہ نہ کر دیں کہ اپنی تعلیمی اداروں پر ہم انگلی اٹھائیں کہ کل کو جو یہاں سے بچے جاتے ہیں تو وہ پالیٹس کی ڈگریز کی طرح اس ڈگریز کی بھی کوئی اہمیت نہ ہو سپیکر صاحب اب بھی کس کس چیز کی میں بات کروں تقریباً سب ہی بات کر چکی ہیں اور مجھے حیرت بھی ہے ویسے بھی حکومت کی فیل آ نہیں رہے جیسے آپ بھگار لگائیں یا پلاہوں کا ڈھکن اٹھائیں تو یہ خوشبو آتی ہے اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ بنا ہے تو یہاں سے وہ خوشبو آ نہیں رہی ہے حکومت والی کہ پتا چلے کہ کوئی حکومت بھی ہے کیونکہ ہمارے وزیر دفاع مطلب وہ ایک اس کا ذکر تو کرتے ہیں بیروکریٹ کا کہ جس کی بیٹی کے شادی پر ایک عرب ستر کروڑ کے ان کو سلامیاں ملی نام نہیں لیا نام نہیں لیا ٹیکے نام ہے ان کا ٹیکے لگائے میں انہوں نے پوری قوم کو ان کا نام نہیں لیا وہ ابھی بھی بیٹھے میں وہ ابھی بھی بیٹھے میں اور کل انہوں نے بولا تھا کہ نام نہیں لیا تھا میں نے پروگرام میں نام لیا تھا بزنس ٹائکون بزنس ٹائکون کیا ملک ریاض نام لے ان کا نام ہے دہریہ ٹاؤن ہے ان کا اگر یہ بھی نہ پتا ہوتا تو یہاں پر ہم نام لینے سے کیوں گھبراتے ہیں گالیاں کھائیں ہم لوگ جہاں پر جائیں وہاں پر یہ ہو کہ یہ چور یہ وہ ایسے مطلب یہ کہ بے وکوف برا کے کوئی بھی ہم لوگوں کو اس قسم کے وہ کر لیں اور پھر ہم ڈرتے بھی رہے کہ ہم نے ان کا نام بھی نہیں لینا کیوں نام نہیں لینا سب وہ یہ یہ نا کہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور اس سب کو کون آ کے سیدھا کرے گا ان پچھتر سالوں میں ہم نے ایک دوسرے پر تو الزام دیا کہ تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا پھر اس کے بعد جب سات بیٹھتے ہیں تو ہم معافی مانگتے ہیں جیسے اب تین مزراء آزم کے ڈکارنے پہ خاج عاصف صاحب کا بیان تھا تو معافی تو مانگتے ہیں لیکن معافی سے کام نہیں چلے گا اس کے بعد ہمیں توبہ کرنی ہوگی کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے کہ اپنے خیمے میں کسی بددو کو نہیں گسائیں گے ہمیں یہ اپنے آپ سے عہد کرنا پڑے گا وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہو سبا کی رفتار غلط گل غلط گنچے غلط خار غلط ایک دریاء ہی ہے بس اپنے رخ پر کشتیاں آر غلط پار غلط اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کچھ زد پر اتر آئے ہیں اور کچھ کرتے ہیں ہم بھی گفتار غلط تو یہ سب چیزیں وہ نہیں ہونی چاہیے تو عوام کا اس میں کیا ہے اب سب اپنی اپنی تجاویز پیش کر رہے ہیں میں ایک تجویز دیتی ہوں اتھارمی ترمیم کے بعد جن وزارتوں کی یہاں پر وفاق میں ضرورت نہیں ہے تعلیت ان وزارتوں کو ختم کر دیا جائیں کیا ہم نے اس کو رشوت کے طور پر رکھا ہوئے اگر میں یہاں پر صحت کی بات کروں گی تو آپ مجھے کہیں گے یہ سبائی میٹر ہے ادھر جاؤ تعلیم کی بات کروں گی تو آپ کہیں گے سبائی میٹر ہے ادھر جاؤ تو تین اور وزارتیں آپ کہیں گے یہ سبائی میٹر ہے سبائی میٹر ہے تو یہاں جو وزارتیں ہیں وہ امبلے نے آئی ہیں مطلب یہاں پر کیا کرنے کیا کرنے کے لیے وہ وزارتیں دی ہوئی ہیں ان کی پوری جو وزارتوں کے اوپر لگ رہے ہیں ان کا یہ وہ سارا کچھ یہ مطلب میں کیوں دوں یا میری غریب عوام کیوں دے مجھے ان سے کیا کہ وہاں سے تیل آرہے ہیں ادھر سے تیل آرہے ہیں ڈالر یوں ہو گیا چین دے رہے وہ دے رہے میرے علاقے میں روٹی نہیں ہے سپیکر صاحب جاتے ہیں تو شرم آتی ہے دوا داروں نہیں ہیں ابھی یہاں پر میں پوائنٹس لکھتے جا رہی تھی صرف اپنی یاد دہانی کے لیے کہ یہاں پر کسی نے تقریر کی تو سگریٹ نوشی پہ اور فیزی ڈرنکس پہ بولا کہ اس سے لوگوں میں اتنی اتنی اموات ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا ہم تو گدھے اور کتے کی کڑائی کھا چکے ہیں ہم پاکستانی تو وہ کھا چکے ہیں ہم نکلی دوائیاں کھا چکے ہیں میڈیسنز یہ شاہین سے لی تھی میں نے ٹریویا میٹ کڑوی تھی کھراچی والی کڑوی نہیں ہے پتا چلا وہ نکلی تھی دوائیوں پر جو سبزیاں کھاتے ہیں اس کے اوپر سپریہ ہوتا ہے کیا وہ جان لیوہ نہیں ہے صفائی ستھرائی کا عالم کیا ہے اور یہ جو پھل ہم لوگ سکرین والے کھاتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے صحیح نہیں ہیں اور مریوی مرگیاں اور سب سے بڑی بات لوگوں نے ایک وہ بنا دیا کہ سائرہ بانوں نے اسیمبلی میں کہا اس کو حلال کر دو ارے اللہ پاک نے اس کو حلال قرار نہیں دیا تو میں کون ہوتی ہوں میں نے تو کہا تھا لیگل کر دو تاکہ ریڈی نہیں آئے کراچی کے دریاں وہ سمندر میں اسی کروڑ کی شراب لانچ میں نہ پکڑی جائے وہ لوگوں کو فائدہ ہو تو اور انہوں نے کہا کہ سب نے واقع کی مضمت کرتے جا رہے ہیں اور میرے بھائی نے کہا قوم جاگ چکی ہے بالکل قوم جاگ چکی ہے میں تو پہلے سے جاگی ہوئی تھی میں نے تو یہاں پر آتے ہی سب سے پہلے بولا تھا کہ یہاں تو اپنی پرانی ویڈیوز ڈیلیٹ کریں یا پھر یہ قراردار نہ لے کر آئیں تو اب چونکہ یہاں پر اتنا سادہ وہ ہو گیا اب کسی نے میں یہاں پر ہوئی مجھے تھوڑا ٹائم دیجئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری سپیچ ہو اگلی دفعہ یا قسمت یا نصیب اور آرام سے گھر میں ہی رہو میں ضروری ہے میں نے چطرالی صاحب سے دعا پڑھوانی ہے اور آپ لوگوں کی چھٹی کروانی ہے تو قوم جاگ چکی ہے جے میں آگئی اور یہاں پر کسی نے ہمارے اداروں کے لئے بات کی میں کوئی چیز اٹھا کے ماروں گی پھر نہ آپ کہیے گا کوئی ایک لفظ بھی کوئی نہیں بولے گا میں کہیں تھوڑا سا بجٹ اسمبلی کا تو ہے تھوڑا سا بس یہ کر دیں کہ ایک جب سیشن ہو تو پانچ پچ بادام ہر سیٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہوں تاکہ اس کے کھانے سے یادار سلامت رہے اس کے کھانے سے یادار سلامت رہے وہ ہم کوئی وہ بات نہ کریں اور پی آئی اے کی بات کریں پی آئی اے ابھی یہ روزویلڈ کا وہ ہو گیا کیا کہتے ہیں کانٹریکٹ ہو گیا جب میں وہاں پر تھی ادھر بھی میں نے مخالفت کی تھی کہ بھئی یہ کون ہوتے ہیں کہ بنا بتائیں عمام کا پیسہ ہے نا ہمارا پیسہ ہے خون پسینے کی کمائی ہے تو جو عمام کے نمائندے رہتے ہیں میں میں نے اس وقت بھی کہا تھا ڈاکس آئی بر اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ پورے ایوان کے سامنے پیش ہونا چاہیے کہ یہ کس سے کانٹریکٹ کر رہے ہیں اس کی کیا شرائط ہیں کوئی تو چیز ایسے اس کے پیچھے انوالو نہیں ہے وہ تو شکر ہے پھر اس سیکرٹی ساپاور فول تھے انہوں نے اس بات کو وہ کر دیا لیکن اب وہ ہو بھی گیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں میڈیسن سکوائر 36 ایوی نیو اسی طرف یہ ہوتیل ہے دو سو ڈالر پر آپ کو کمرہ ملے نائنٹی سکس میں میں گئی تھی تو اس وقت پتہ چلا تھا دو سو ڈالر کا کمرہ ہے آٹھ نو سو ڈالر کا کمرہ ہم نے دو سو ڈالر میں کانٹریکٹ کر لیا کس کو دیا ہے کہاں گیا ہے سنے کہ وہ جو اس کی مینٹنس کے اتنے پیسے ہیں وہ دو سو بیسٹ جو ڈالر مل رہے ہیں عرب ملین پتہ نہیں کیا مجھے تو زیروز بھی نہیں پتا کہ کتنے ہیں وہ اس میں چلے جائیں گے تو میں یہ سوال کر سکتی ہوں ایسے ہی خام خام میں فیض احمد فیض صاحب نے ہمیں ایک بچپن سے سنایا کہ بول کے لاب آزاد ہے تھیرے ادھر کیا مطلب کوئی لفظ کوئی آزادی ہے اظہارے رائے ہیں اپنی حد میں رہ کے اپنی حد میں رہ کے کوئی ہے کہ میں ان کی میں بات کر لوں کہ پی آئیے میں جہاں پر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی پی ان کی پیز دیکھیں نو لاک دس لاک اٹھارہ لاک اور جو غریب بیٹھا ہوئے جانا ان کی تنخواہیں بڑی ہوئی ہیں پینتیس پینتیس سال ان کی سرویس اور اسی ہسی ہزار نوے نوے ہزار روپے اس کی کیا کہتے ہیں سیلری ہے تو یہ ہم نہیں سوچ سکتے یہاں بیٹھ کے تھنڈے کمروں میں بیٹھ کر کہ غریب کو سوچیں گے باہر جو پارکنگ لوٹ ہے نا وہاں پر آپ کرسی لگائیں اور سامنے ہم بیٹھتے ہیں اپنے اپنے ٹاٹ کے اوپر پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ان کا بجٹ کیسے بنانا ہے یہ یہاں پر بیٹھ کے اندر خوابے کھاتے ہوئے حالانکہ وہ نہیں دینا چاہیے تھا آپ کو کہ وہ ایک تائرے لاہوتی اس رسک سے مہت اچھی جس رسک سے آتی ہو پرواز میں کوت آئی تو یہ فری کا کھانا بند کر دیں ہر ڈپارٹمنٹ آپ دیکھ لیں ہر ڈپارٹمنٹ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہر اس چیز کو غسل کی ضرورت ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گی جب پی ٹی آئی کی ایک چیز مجھے ایک جو نعرہ تھا اور جس وقت میں بہت زیادہ وہ کہتی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اداروں میں ریفارمز لے کر آئیں گے وہ مجھے تو نظر نہیں آیا کہ اداروں میں ریفارمز تو کوئی ایسا ہوگا کہ جو اس چنگل سے چھڑا لیں ہم عوام پانچ سال بھی صبر کر لیں کہ دس سال بھی صبر کر لیں گے کہ اگر دس سال ان حالات میں گزارہ کرنا ہوا تو ہم لوگ کریں گے تو میں کہنے کو باتیں بہت ہیں لیکن اب وہی بات ہے کہ اتنی ساری باتیں یہاں پر ہو چکی ہیں اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے کیونکہ اس میں سے کسی ایک چیز پر تو عمل ہوا نہیں چار سو عرب ہم نے بیندر انکم سپورٹ پروگرام کو دیئے بہت اچھی بات ہے غریبوں کا وہ کرنا چاہیے اسے کسی اور صورت میں دے دیں نا ہم ہیلت کے حساب سے دے دیں کوئی راشن کارڈ بنوا کر دے دیں میرا سانگر زلہ مطلب وہاں پر آپ لوگوں کے ہاتھوں میں اتنا ہونر ہے وہاں پر ہم کسی بھی کیا کہتے ہیں یہ جو بڑے بڑے ڈیزائنر ہیں ان کو انٹیکٹ کیوں نہیں کروا سکتے کہ آپ یہ انگیہ ہنر سے آپ یہ تھوڑا موڈرن وہ کر کے وہ کریں پتہ لوگوں کو بھیکاری ضرور بنانے تعلیم کا بجٹ دیکھ لیں اور وہ جو دو دو ہزار تیس سو ستائیس کتنا ملتا ہے اس کا آپ دیکھ لیں کہ چار سو عرب وہ کر دیا انڈی ایمے کے لیے کسی نے یہاں پر بولا تھا کہ انڈی ایمے کا بجٹ بڑھانا چاہیے سر میں پاورٹی الیویشن کی چیئر پرسن ہوں اور میں نے تین دفعہ کی ریکویسٹ کے بعد یہ ابھی وہ دل پاس نہیں ہوا تھا کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ کی توہین کا تو خیر بہرحال وہ تیسری دفعہ میں آئے سر با خدا دیڑھ گھنٹے کی میٹنگ میں مجھے انڈی ایمے کا کردار سمجھ ہی نہیں آیا میں پوچھتی رہ گئی کہ اپنا کام داز دو وہ ڈال رہے ہیں پی ڈی ایمے پہ پی ڈی ایمے کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتا ان کو کہا آپ سروے دکھا دیں انہوں نے کہا سروے انہوں نے دیا تھا بھئی مستحقین اور متاثرین میں فرق ہیں اور دنیا آتی تھے تھوڑا مرزا غالب کی اردو پڑھ لیں تو پتا چل جائے گا کہ مستحقین اور متاثرین کون ہیں وہ ان کو نہیں پتا تھا تو اینڈ پہ جو میٹنگ کا اختتام ہوا کہ میں نے کہا مجھے کہانی یاد دلا دی کہ وہ ساری رات کہانی سنتی رہی صبح اٹھ کے میں نے پوچھا کہ زلیخہ عورت تھی یا آدمی تھا تو وہ مجھے نہیں پتا چلا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بجٹ بڑھا دیا جائے کیوں بھائی سلاب کرونا روتے رہتے ہیں کیوں نہیں ہم لوگ انہیں چلے ٹھیک ہے وہاں پر ماہولی آتی تبدیلی کا وہ تھا لیکن کیا اس میں ہماری غلطیاں نہیں تھی اٹھ کے تو ہم نے تو نہیں کیا ہم تو یہاں پر ناچ گانا کر رہے تھے لائٹے لگائی نہیں تھی ہم تو جشن ازادی اپنے آپ کو زندہ قوم ثابت کرنا تھا اور ابھی آئین کی تقریبات ہو رہی تھی مجھے آئین کے شروع والے میں بتا دے میرا بنیادی حق کیا جو مجھے ملا ہے مجھے بتا دے مجھے کوئی بھی بتا دے کہ مورا ایک بنیادی حق مجھے بتا دے جو مجھے ملا ہو کہ جو میں نے تعلیم صحیح مجھے ریاست نے تعلیم کا حق دیا ہو کہ جو میں نے تعلیم حاصل کی ہو مجھے ریاست نے صحیح کا حق دیا ہو کہ میں جا کے کسی سرکاری ہسپتار سے اس ریاست کے اس پہ کہ ہاں اس ریاست کو میں ٹیکس دیتی ہوں اس نے مجھے یہ حق دیا ہو حق تو کوئی نہیں ہے تو گولڈن جوبلی کیوں بنا رہے تھے اس سے اچھے تو سلطان گولڈن کی برسی بنا لیتے آئی رونہ زندہ ہے اللہ ان کو اگر ہیں تو سوری تو بس یہ دو تین پی آئی اے کا بھی لگ اچھا پیٹرل کا پیٹرل آرہ پیٹرل آرہ پہ تب آپ سوچیں انصاف کا انصاف سے یاد آیا کہ سب کچھ میں نے سوچا میں نے کہا بڑی دھوان دھار کروں گی پھر میں نے سوچا میں نے کہا مجھے تو کہا گیا ہے کہ سبر کرو تو پھر اب جب وہاں سے مجھے آ گیا کہ سبر کرو ہم تو کوئی کام نہیں کرنے کے ہم تو ابھی چھوٹیوں پر جا رہے ہیں تمہارے خون پسینے کی کمائی سے میں پینشن بھی لوں گا اور میں وہ بھی لوں گا تم یہاں پر بکواس کرتی ہو کرتی رہو لوگوں سے گالیاں کھاتی ہو کھاتی رہو فیس بک ٹیوٹر پہ جو کوئی غلط بات کر دو اس پہ میری اماں باپ کا شجرہ بھی نکال کر گالیاں دے دیتے ہیں تم مرو ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار روپے لے کے میں تو پندرہ لاکھ روپے لوں گا لیکن سبر تو کرے گی میں نہیں کروں گا اور نہ میں کچھ کر سکتا ہوں تو جو پیٹرل ہے مطلب جو ہے آپ بھی ایٹ میں ڈلواتے ہیں وہی قیمت کوئی رکشے میں ڈلوائے وہی قیمت یہ کوئی سمجھ آنے والی بات ہے یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے جس کا ڈیفینس میں ہزار گس کا بنگلہ ہے وہ بھی وہی یونٹ دے اور جو گلستانے جوہر رابیہ سٹی کے کھولی میں رہتا ہے وہ بھی وہی یونٹ دے مطلب چنہ بوکی اور آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے کہ آپ اس میں سے گندو موگے گی کوئی تو احساس کر لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ تیہ ہوا تھا وطن کی خاطر جییں گے مریں گے یہ تیہ ہوا تھا باوقت حجرت جو قدم اٹھیں گے سوے منزل تو بیچ رستے میں نہ دم لیں گے یہ تیہ ہوا تھا اور میرے بھائی یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے نہیں بیٹھے ہوئے ورنہ بولتی کہ تمام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے یہ تیہ ہوا تھا چورا نہیں بیشنا تھا مہاجر کا اور کسی بھی الجنوں میں رہبروں کی رضا سے پہلے کسی بھی الجن میں رہبروں کی رضا سے پہلے عوام سے اس نیام لیں گے یہ تیہ ہوا تھا جس وقت وہاں سے حجرت کی تھی نا اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کر آئے تھے میں ہم لوگ بھی اسی میں شامل ہیں آپ کو مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر کتنے لوگوں کو اس دکھ کا احساس ہے یا نہیں ہے ظاہر ہے جو ہیں ان کو احساس ہوگا کہ نانابو نے ڈال نہیں کھائی تھی کیونکہ اس گھر میں اس آنگن میں سوندھیزی ڈال بکری تھی اور جس وقت وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں سے نکلے تھے کہ چلو اس نئے ملک میں جائیں گے جہاں پر ہمیں سب کچھ ملے گا لیکن یہاں آ کے پتا چلا کہ یہ تو ملک سٹارٹ ہی نقلی کلیم اور نقلی ذاتوں سے شروع ہوا تھا کوئی صدیقی بن گیا کوئی سید بن گیا کوئی کیا بن گیا تو اس صحیح ڈائریکشن میں اس ملک کو لے جائیں ملک ہمارا ہے اور بارہ وہی بات ہے کہ مجھے یہاں پر بار بار کوئی تزدید محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بار بار ذکر کروں کہ میں اپنی ملک کے اداروں سے اپنے ملک کے شہری اپنی عواجے پاکستان سے سپیکر صاحب ابھی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہونا تو میرے میں اتنے گرڈس ہیں کہ میں ان کے سا ان کے اوپر چلنے والی گولی میں اپنی چھاتی پر کھا سکتی ہوں میں اپنی کسی بھی اس کو وہ نہیں مکر سکتی لیکن بار بار تزدید وفا کی اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے میں اس پاکستان کی شہری ہوں میں کہیں نہیں میں نے جانا میں یہاں پر لیکن مجھے لوگ دراتے کیوں ہیں میں بہت مشکل سے اپنے آنسو روک کے میں بیٹھی نہیں ہوں پچھلے بچیس دن سے جس بندے کو دیکھو وہ ڈرا رہے میں اس ملک میں نہیں رہتی کیا مجھے اپنے ملک سے پیار نہیں ہے ایک ٹویٹ کر دوں اس کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا تم نے تمہیں اپنا خیال نہیں ہے کون کرے گا مجھے کچھ اگر میں اپنا حق مانگنے کے لیے یہاں پر میں بولتی ہوں مجھے کہتے ہیں تم بولتی ہو یہ لگتا ہے کہ تم پی ٹی آئی کے لیے بول رہی ہو بھائی میری اپنی پارٹی ہے اگر میں اپنے کہے کی ذمہ دار ہوں جو تم لوگوں نے سمجھا ہے میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں یہ کوئی بات ہے یہاں پر کوئی بھی وہ کر دیا آپ یقین نہیں کریں میں سچ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے نہیں بتا ہے کہ آپ کیا ہوگا کہ جس وقت یہ حالات چل رہے تھے اور میں اپنی ایک دوست سے مل کر آگئی تھی کیونکہ یہ سب چیزوں سے بالاتر دوستی کا رشتہ ہوتا ہے جس طریقے سے مجھے درائیا میرے ہی ساتھیوں نے پوری رات میں ڈرتی رہی کہ خدا جانے کون لاکھ مار کے دروازہ کھول کر اندر آئے گا میں گھر میں ہوتی ہوں میں وہاں پر میں پریشان ہو رہی ہوتی ہوں کہ میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے رہے کہ کہاں تک کہاں لے کر آگئے اس ملک کو کہ میں یہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ کیا کریں میں اپنی کا کلائی کارٹوں ان کے خون سے لکھ کے دوں کہ میں محبہ وطن ہوں میں اپنے کسی بھی فوجی یا کسی بھی سپاہی کے اوپر میں اپنی جان نصار کر سکتی ہوں لیکن بولنے کا حق یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر چیز ان سے کیوں جوڑ دیتے ہیں کہ اگر کوئی حق کی بات کرو تو وہاں پر وہ کر دیں میرا تعلق بورڈر کے علاقے سے وہاں پر FFCI خاد کی سر یہ تو ایک بیسک ضرورت ہے نا کہ اگر کوئی فیکٹری لگی ہے تو آپ نے وہاں پر کوئی فیلٹر پلانٹ لگانا ہے کہ پانی اندر نہ جائے وہ پانی زہریلا نہ ہو میرے گھر کے چھے لوگ کینسر سے انتقال ہوئے ساتھ ہوں ابھی پشاور میں اڑیاں رگڑڑ ہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوگا لیکن جس وقت میں یہاں پر آئی تھی میں نے کہا اچھا میں یہ اشیو اٹھاؤں گی کس نے کہا چپ اس کے بارے میں نہیں بولنا پھر اس کے بارے میں کیوں نہ بولوں یہ تو ایک میں کیا کہہ رہی ہوں میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ بھئی وہاں پر کوئی ہسپتال ہونا چاہیے وہاں پر کوئی فیلٹر پلانٹ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ مرے نا کہ 99.9% جگر کی بیماریاں ہیپیٹائٹس وہاں پر نہ ہو جو کہ بڑھ کے آگے جگر کا کینسر بنتا ہے میں کیوں نہیں بول سکتی آہ مجھے بتائیں پاکستان کی شہری ہونا آئین مجھے حق دیتا ہے بات کرنے کا میں کسی پہ کیچر تو نہیں اچھال رہی میں کسی پہ انگلی تو نہیں اٹھا رہی میں کیوں نہیں بول سکتی اب یقین نہیں کریں ابھی وہاں پر بیٹھیں مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا بار بار پانی پی رہی تھی کہ میرا کوئی بلڈ پیشر یا وہ کابو میں رہ کہ یہاں پر آکے بیٹھ کے میں یہاں کھڑی ہو کے میں چیخنانا شروع کر دوں میرا ملک ہے مجھے اپنے ملک سے پیار ہے مجھے اپنے ملک کے ہر بہشندے ہر عوام جو ایک بچارہ جو بچوں کے لئے مزدوری کر رہا ہے نا یہ آٹے کی بوری کندے پہ اٹھا کے یہ جو جھوڑیا بزار میں چلے جائیں جو بڑے بڑے وزن اٹھاتے مجھے اس سے بھی پیار ہے لیکن آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے بتائیں میں کیا کروں کہ مجھے یہاں پر یہ مجھے ڈرائے نا فون پر بات نہ کروں تو کیا کروں میں کہ کسی سے بات نہیں کر سکتی تو میں یہاں پر کہنا چاہتی ہوں کہ بھئی محبہ وطن ہے میری پارٹی کو تو ان سب لوگوں نے بولا کہ تم لوگ تو ان کی گود میں بیٹھے ہو تم لوگ تو پرو فیڈریشن ہو ہم نے تو کچھ نہیں بولا تو کم از کم خدا کے واسطے نہ ڈرائیں مجھے اکیلی میرے بچے ہیں نہ ڈرائیں مجھے اگر میں بیٹھ کر ایسی کوئی ٹوئٹ کر دیتی ہوں یا کوئی بات میں کر دیتی ہوں تو اس کا مطلب اصلاح ہوتا ہے یہ نہیں میں نے بولا کہ پتہ نہیں اب تو بولنے کو بھی دل نہیں کرتا تو سپیکر صاحب جہاں ملک کی حالت ہے چلیں ٹھیک ہے روٹی بجلی گیس سب کی پریشانی سہلیں گے کوئی بات نہیں نہیں ایسی چلائے گا نا کوئی دو کمروں میں چلتے تھا ایک کمروں میں سب بچے سب لوگ سوئیں گے ایک وقت کی ایک روٹی کھا لیں گے باہر سے جو کبھی کچھ کر لیتے تھے نہیں کریں گے وہ کوئی گھومنا پھرنا ہوگے تو ایک گاڑی میں اوپر نیچے ہو کے باہر جائیں گے دلائے مرد پلیز یہ خوف کی فضاء قائم نہ کریں اس کو یہ کرنا پی ٹی آئی کی بات آپ کریں تو پی ٹی آئی کو بھی دیکھیں یہاں پر بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لائے گئے ہیں تو لے آونا ان کو جو لے کر آئے ہیں کیوں چھوڑا ہوئے ان کو آپ میرپور خاص کے حالات صحیح کریں وہ سامنے دیکھیں سپیکر صاحب نظر آ رہے ہیں تو اس سے کیا کہتے ہیں تو سر پھر کٹیرے میں لے کر آ جائے نا ابھی ایک استحکام پاکستان پارٹی بن گئی جن کے بارے میں اب کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے پاکستان کو استحکام و دوام بخشیں گے میں نے تو یہی سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا وہ ایٹی اے میں میں نے تو یہی سنا تھا کہ آن چودری ڈرک ڈیلر ہے میں نے تو یہ سنا تھا فواز چودری لوٹے ہیں علیم خان بلڈر مافیا ہے زمینے ہوں کرتے ہیں یہ سب کیسے استحکام بخشیں گے مجھے بھی تو بتائیں نہ مجھے بھی تو بتائیں نہ کیسے استحکام بخشیں گے کہ وہ ابھی پتہ چلا کسی پی سی پی کے چیئرمنٹ پر ہو رہا تھا ان کی فیکٹری سیل کر دی مجھے اُس دن پتہ چلا کہ ان کی شگر ملے سارا سینیٹ تو بلڈر سے بھرا ہو گیا ٹوبیکو مافیا بھی اُدھر ہے آج یہ بات کر رہے تھے ٹوبیکو کی تو میں نے کہا شاید پتہ نہیں لڑائی ہو گئی ہے ان سے بلڈرز کانٹریکٹر سب موجود ہیں وہاں پر تو پھر کل کوئی یہاں پر بھی آ جائیں گے جو کرنا کر لیں کیونکہ جو بھی اگر آپ صحیح کریں گے یا غلط کریں گے اُس کا حساب آپ لوگ خود داب دیں گے کیونکہ وہ ایک ججمنٹ ڈے بھی آئے گا نا اور وہاں پر تو کوئی خفیہ وہ چیز بھی نہیں وہ ہو سکتی نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے نہ رشو چلتی ہے وہاں پر وہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے لیکن یہاں پر جس وقت جو زندہ ہے نا ان کو تھوڑا سا زندہ رہنے دیتے ماں باپ جو بڑے ماں باپ ہے نا وہ بچوں کو اپنی بیماری بتاتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پر شرمندہ ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں وہ کر سکتے کہ اپنی بیماری کا بتائیں کہ وہ بچہ دوائی کہاں سے لے گا ہم بچوں سے شرمندہ ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جو ماں باپ ہے وہ سوچتے ہیں اچھا ہے کہ بچے کو کسی اچھے سکول میں ڈال دیں تو اس اچھے سکول میں ظاہر ہے باقی لوگوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں مابب شرمندہ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا جینے کا حق دے دیں کچھ بھی نہیں مانگتے صرف تین وقت کی روٹی اور یہ جو بیسک ضروریات ہیں وہ ہیں ہم نے تو نہیں کہا کہ حکومتی خرچوں پر آپ مجھے بھیجیں کیوں اور غریب کے سو خاندانوں کے پیسوں جتنا یہاں پر دورے کریں ہم نے تو نہیں کہا میں نے تو نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آنے جانے کے لئے ٹکٹس دے دیں جانیٹ میں تنخواہوں کے اضافے کی بات ہوئی ہے ان میں سے کسی بیٹھے ہوئے کوئی ضرورت ہے کہ جو دس سے پتہ نہیں تیس روپے کلومیٹر کر دیا اور یہ کر دیا کسی کوئی ضرورت ہے ایک ہم بات تو کرتے ہیں ہم پرانی پرانی مثالیں بھی دیتے ہیں ہم ریاست مدینہ کی بھی بات یہاں پر کرتے رہے ہیں حالانکہ یہ دور جو چل رہا ہے یسرب کا دور چل رہا ہے تو اس کی بھی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک حکمران کی تنخواہ اور ایک غریب مزدور کی برابر ہونی چاہیے یہاں پر ہم لوگ بڑی باتیں سنی ہیں ہمارے مطلب یہاں پر کہا لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ انہوں نے یہ فرمایا یہ فرمایا حضرت ابو بکر ان کا کرتہ کھینچ لیا یہاں پر کسی کا کرتہ کھینسکتی ہوں میں مو نہ توڑ دے میرا یہ کسی سے میں پوچھ لوں سوال کہ مجھے اس کا بتا دیں وہ مجھے جواب دیں گے یہ بجٹ کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا خدا جانے لوگوں کی حال یہ ہے کہ اتنا نہ دبائیں لوگوں کو وہ سپرنگ کو جتنا دبائیں گے وہ اتنا ہی اچھل کر باہر آئے گا تو میں آپ سے بار بار اب وہی باتیں وہ ہو رہی ہیں لیکن میں نے یہی آپ کو کہا تھا کہ شاید یہ میری کوئی آخری سپیچ ہو اگر الیکشن آپ لوگوں نے کروالی ہے تو اور اگر نے گراند سیٹ اپ لمبا نہ چلا تو کیونکہ حالات ہماوے ہمارے موافق نہیں ہے لیکن ایک ایسے ہی بات ہے کہ وہ کہا ہے کسی نے کہ سائیکل پر یا سیاست میں کسی سمت بھی نکل جاؤ ہوا نا موافق ہی رہتی ہے تو وہ حالات تو کبھی بھی موافق نہیں رہیں گے تو میں بار بار آپ سے یہی گزارش کر رہی ہوں کہ خدا کیلئے آپ اسی جھگڑے چھوڑ دیں کوئی ایک چیز کا ریلیف دے دیں کہ جو پتا چلے کہ ہاں یہ اس عوام کو یا عوام بھی سوچیں یا ایسے وہ کر کے آپ کو میں ایسے میں بتا رہی ہوں کہ شاید میری کوئی دو تین سپیچز کافی وائرل ہو گئے تو ابھی لوگ تھوڑا سا پہچاننا شروع ہو گئے تو مجھے جتنا بھی دو تین لوگ ملے ہیں تو آنکھوں میں آنسو بھر کے بولا کہ آپ نے ہمارے لئے بات کی آپ نے ہمارے لئے بات کی اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر صرف بات کرنے سے یہ لوگ سر آنکھوں پر بٹھا سکتے ہیں تو اگر ان کے لئے کام کر لیا جائے تو اپنی عوام تو ہمارے اوپر جان قربان کر دے لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں تو پلیز بطلب کچھ کر لیں اور میں جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں میں وہی بیٹھے بات ہے کہ لکیر کے فقیر نہ بنے کوئی تھوڑا سا اپنی بھی اسی ہے جو اللہ پاک نے یہ اوپر دیا اس کا تھوڑا سا استعمال کرتے ہوتے ہیں یہ ایسے تھوڑی ہیں بلکل پیکٹی واپس لے کے جانے تو سوچا جائے کہ یہ ہم کس چیز کی تقلیب کر رہے ہیں اور بولیں دیکھئے بولنا چاہیے آج جس پارٹی کا حال آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر یہی تھا بولنے نہیں دیا جاتا تھا باقیوں کی بات نہیں مکر ہی میں اپنی مثال دے رہی ہوں کہ جب بھی بولا بٹھا دیا گیا کچھ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ بولنا نہیں ہے کہ ان کو یہ بات سمجھائی جاتی کہ اپنوں سے لڑکے کوئی نہیں جیت سکتا اور جیسے ابھی کس نے کہا کہ ایسے لوگوں کو کچلنا چاہیے مزید یہ بات یہ کہ جن کو کچلنا تھا وہ تو کانفرنس کر کے باہر آگئے اس پورے سالات تک پہنچانے میں وہ سندھی میں کہتے ہیں پھوکوں برنا مطلب چنے کی جھاڑ پر چڑھانا یہ تو وہی لوگ تھے اب وہ لوگ آ کر واپس سے ہمیں اس تحقام پاکستان کی وہ بنیادے ڈالیں گے کہ پاکستان مستحقم کیسے ہوتا ہے ہاں یہ بات ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں مغل کا سریعہ اور سٹیل ڈالیں گے تو پھر شاید اس میں کچھ ہو باقی اور کچھ نہیں کہنا اور میں عوام کی وہی کہتے ہیں کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو عوام کے ہونٹوں سے نکل کے میرے کانوں تک پہنچیں وہ آپ کے کانوں تک پہنچاؤں تو اسے بہت مشکل میں ہیں لوگ پھر تھوڑا سا مطلب ہو کر لیں یہ سب چیزیں ختم کر دیں ان کے عیاشی ختم کر دیں بائیس میں گریڈ کے افسر آئیم سوری اب میری زبان اب ایسی ان کے تنخواہ میں اضافہ کر دیا اور ان کو گاڑیاں اور ان کو پیٹرل دے دیا بس کر دیں بہت زیادہ وہ کر دیا ابھی یہاں پر بات کر رہے تھے خاجہ عاصف صاحب اوورسیز پاکستانی کی آپ لسٹ شائع ہوئی تھی وہ کئی بطنی ہوگی کہ جس میں کیا کہتے ہیں ایٹی پرسنٹ ہمارے بیروکریٹس ہیں جن کے بچے وہاں پہ رہتے ہیں اور بلکہ ایک واقعہ بھی تھا کہ ایک بچہ تھا تو وہ سکول میں تھے تو انہوں نے اوپر سو جہاز گزرتے ہوئے دیکھا تو ایک نے کہا جنگ ہوگی اس نے کہا نہیں نہیں دوسرے نے کہا جنگ نہیں ہوگی تیچر نے پوچھا کیا ہوا کہتا ہے اس نے کہا کہ جنگ نہیں ہوگی تو تیچر نے مسکرا کے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ جنگ نہیں ہوگی کہتے ہیں اس لئے کہ بابا نے کہا تھا کہ جب جنگ ہوگی تو ہم اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو اس لئے میں یہاں پر ہوں تو آپ سب لوگ پچھلی گورنمنٹ میں بھی ایک سنتے آئیں ایک پیج ایک پیج ایک پیج پھر وہ پتہ نہیں ایک پیج ہوا میں اڑ گیا آپ لوگ بھی الحمدللہ سب ساتھ ہیں تو اس میں حوام کو کچھ کر لیں یہ اس طرح نہ کریں بس صرف ایک منٹ ایک پیج بہت بڑی مطلب وہ ہوتی ہے آپ کی کسی فیصلے پر کوئی روک چوک نہیں ہوگی جب سب آپ کے ساتھ ہیں جماعتوں کی بات کریں ساری جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں یہ تو پھر وہی حال ہو گیا کہ وہ ایک اگزیم چل رہا تھا تیچر کا جاننے والے کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا تو اس میں آیا ہے کہ تین اولوالعظم انبیاء علیہ السلام کے نام لکھیں تو اب اس نے بچے کو نکل بھی کروانی تھی ون پیج تو اس نے پاس آکے بولا کہ تینوں ماموں کے نام لکھ دو اس کے ایک ماموں کا نام ابراہیم تھا ایک کا نام موسیٰ تھا ایک کا نام عیسیٰ تھا تو ایسے نکل کروائی لیکن پتہ اس بچے نے کیا لکھا پی ڈی ایم کے بچے نے کیا لکھنا اس نے لکھا ککو ماموں گڈو ماموں منو ماموں اس نے اس نے اتنا بڑا ہنٹ دے دیا کہ تینوں ماموں کے نام لکھ دو جو کہ ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ تھا لیکن اس نے ککو ماموں گڈو ماموں اور منو ماموں لکھنے پر اقتفا کیا تو پلیز اگر آپ کو ملا ہے تو ماموں کے نام صحیح سے لکھیں یہ گڈو منو ککو پر عوام کا نام ہو کریں اور ہمارے پی ایم صاحب کی زبان میں کہ عوام کو ان بھمبر بھوسیوں میں نہ پھسائیں جو بات ہے وہ سچ سچ بتائیں اور پلیز شکریہ آپ کا بہت وقت لیا